بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو دو انتہائی اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس جن کا براہراس تعلق عمران خان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اور ان دونوں کے ساتھ تعلق کا مرتب یہ کہ آئندہ آنے والے الیکشن کے ساتھ بھی ہے اور ان دونوں انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹس کے اندر پاکستان کے دو اہم ترین سینئر سیاستدان اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دو اہم ترین دوست ممالک کا کردار بھی ہے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے وہ جو رب تعالیٰ کی ذات کا وعدہ بھی ہے کہ عزت اور ذلت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو بالکل وہی ہوا بالاخر نیوٹرلز کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی یاد آگئی کپتان کے قریبی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ بعض اہم ترین معاملات پر کپتان نے نیوٹرل کو ماف کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے دو اہم ترین سیاسی شخصیات اور پاکستان کے دو ممالک اہم ترین جو دوست ہیں وہ گارنٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں اس پر آپ کا فیڈ بیک بھی چاہیے آپ کے کمنٹس کے صورت میں کہ کیا کپتان جو کہ ہمیشہ ان کی لائن آف ایکشن ان کے چاہنے والوں کو دیر سے سمجھ آتی ہے لیکن پھر رد عمل بھی آتا ہے تو آپ یہ بتائیں گے کہ کیا عمران خان درست سمت میں یہ قدم اٹھا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور نیوٹرل کے حوالے سے لیکن پہلے تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور تفصیلات کو یوں ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب کا ایک بیان سامنے آیا جس کو آپ لطیفہ سمجھ لیجئے لیکن آپ کے گوش گزار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں سوچیں اور سمجھیں کہ جناب اب جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں اور عمران خان کی واپسی یقینی ہے تو بیانات کیا آ رہے ہیں آئندہ الیکشن میں نواز شیف کو موقع دیا گیا تو پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے یعنی استغفراللہ اس دوائے انہوں نے پاکستان کا نقشہ بدلنے کا فیصلہ کیا ہے نقشہ بدلنے سے آپ سمجھتے ہیں نا کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ ماف کرے کہ پاکستان کا جو موجودہ نقشہ ہے اس کے اندر کو تبدیلی آئے پہلے ہی ہم جو ہے وہ آدھا پاکستان کھو چکے ہیں اور آدھا پاکستان کیسے کھو چکے ہیں اس میں کس کا کردار تھا اس وقت کے مقبول ترین سیاستدان کو سائیڈ لائن پر رکھا گیا اور آج عمران خان پاکستان کے مقبول ترین سیاستدان ہے اور اس وقت جو فوجی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں زلفی بھٹو بیٹھے ہوئے تھے اور آج فوجی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں نواز شیف اور شہباز شیف بیٹھے ہیں اور یہ پاکستان کا نقشہ بدلنے کی بات کر رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس سے پہلے چار مرتبہ موقع مل چکا ہے اگر بات کی جائے انہوں سے ستر سے لے کے دوزار تئیس تک تو جتنے الیکشن ہوئے پیپس پارٹی فوج پیپس پارٹی نواز شیف پیپس پارٹی نواز شیف فوج پیپس پارٹی نواز شیف اور اس کے بعد عمران خان کے ساڑھے تین سال لیکن کس طرح سے مو پھاڑ کر یہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کہ پاکستان کے مسائل کا ذمہ دار عمران خان ہے لیکن لوگ ان کی یہ بات کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے پہلی جناب یہ سٹیٹمنٹ پھر آپ کو جو بڑی ڈیولیپمنٹس ہیں ان کی طرف لے کر جاتے ہیں کہتے ہیں جناب ہم پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے اور اس سے پہلے انہوں نے جو پاکستان کا نقشہ بدلا وہ آپ کے سامنے ہے نبے کی دہائی کے اندر یہ آئے دو مرتبہ کیا نقشہ بدلہ پاکستان کا یہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ملک کے اندر سڑکیں منانے سے ملک کی حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو مجھے بتائیے بھارت کے اندر کون سی موٹر وے ہے ان کا گروت ریٹ پاکستان سے زیادہ کیوں ہے بنگلہ دیش کے اندر کون سی موٹر وے ہے ان کا گروت ریٹ پاکستان سے زیادہ کیوں ہے ان کا صرف ایک ہی فارمولہ ہے کہ باہر سے کرزہ لیں ملک کے اندر سڑکیں مڑھائیں اپنا ووٹ پکا کریں اور کہیں جناب بڑی گروت ہو رہی ہے عمران خان کا فارمولہ کچھ اور تھا کہ اگر جو ہے وہ ڈالر پاکستان کے اندر اگر باہر سے چاہیے تو پھر برامدات بڑھائیں ترسیلاتیں زر بڑھائیں ملک کے اندر اگر آپ جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انڈسٹرل گروت بڑھائیں لیکن ان دونوں چیزوں سے عمران خان کو روک دیا گیا نقشہ تو وہ بدل لیتے جناب اور یہ کہہ رہے ہیں جناب ہم نقشہ بدل رہے ہیں اچھا دوسرا معاملہ دوسرا معاملہ کیا ہے اس کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں پہلے تو ایم ایف نے جناب کہہ دیا ان سے انہوں نے پیکج لیا انہوں نے کہا جناب ریال سٹیٹ اور زری شعبے پر ٹیکس آئید کرنے کا پلان بھی ذرا آپ ہمارے والے کریں نا کہ کیسے آپ ریال سٹیٹ اور زری شعبے پر ٹیکس آئید کر رہے ہیں لیکن عمران خان کا اس سے پہلے سے یہ پلان تھا اور ڈاکومنٹیشن بڑی ضروری ہے زری شعبے کے اوپر جو ہے وہ عمران خان کی یہ خواہش بھی دی کوشش تھی ریال سٹیٹ سیکٹر بھی اسی طرح لیکن اس کے اوپر عمران خان ایک پورا پلان بنا رہے تھے پورا ایک طریقہ کار تھا کیونکہ بجائے اس کے کہ ٹیکس لگانے کے بعد اور اس کے بعد یہ دونوں شعبے بیٹھ جائیں جس طریقے سہری کے اندر کوششیں کر رہے ہیں جو ہے وہ اگر آپ منمانی شرائط مانیں گے ایم ایف کی تو پھر یہی ہوگا لیکن عمران خان جس طرح سے پلاننگ کے تحت کر رہے تھے وہ معاملہ کو چھوڑتا اور اب اس معاملے کے اوپر ایف بی آر کے ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ منظور کر لیا ہمارا پلان جو کہ دے رہے ہم پوراپری سیکٹر اور زری شعبے پر ٹیکس آئیت کر کے محصولات میں اضافے گا تو پھر ایک اور جو ہے وہ بجٹ بھی منی بجٹ بھی آ سکتا ہے اور منی بجٹ اس حکومت کے پاس ہیں آپ صرف اور صرف کتنے دن ستائیس اٹائیس دن کا کیل باقی ہے تیرہ اگرستہ کیے موجود ہیں اور اس کے بعد پھر نگران سیٹ اپ آئے گا نگران سیٹ اپ کے دور کے اندر آپ یہ بھی ذہن میں رکھئے پٹرولیم پرائسز کی قیمتوں کے اندر بھی اضافہ ہوگا ڈالر کی قیمت بھی بڑے گی کالے انہوں نے پٹرول کی پرائس کم کی ثابت کرنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں جناب کے ہم اسی جگہ پر لا رہے ہیں جو عمران خان کے دور میں تھا لیکن ابھی بھی سو رپے سے زائد کا فرق ہے ایک سو پچاس کہاں دو سو تریپن کہاں ڈالر کی قیمت اس سکت ایک سو پچتر تھی آج دو سو پچتر ہے دونوں کے اندر سو کا فرق ہے اس کو یہ کم سے کم کرنے کی کوشش کریں گے تیرہ گز تک لیکن یہ مصنوعی طریقے سے ہوگا اور جو ہی نگران حکومت آئے گی ان کے ریٹ ایک بار پھر بڑھیں گے اچھا یہ دونوں چیزیں آپ کے گوشت گزار کرنا انتہائی ضروری تھی کیونکہ معاملہ بڑا امپارٹن ہے جو کہ لنک کر رہا ہے آگے ان چیزوں کے ساتھ جس میں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ بلواستہ رابطے کرنے کی ایک بار پھر کوشش کر رہی ہے اور اہم ترین ملک کے جو ایکانومسٹ ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے وزیر خزانہ کا کام صرف وصرف یہ رہ گیا ہے کہ ماضی کے کرزوں کی آدائیگی کے لیے مزید کرز لیا جائے یہی اس سے پہلے بھی نواز شیف اور اس آگدار کا پلان تھا اور اس وقت بھی ان کے ایسی قسم کا پلان ہے ان کے پاس کسی قسم کا انڈسٹریل گروت کا پلان نہیں ہے کوئی ان کے پاس ایسا پلان نہیں ہے کوئی ایسی سٹیٹیجی نہیں ہے کہ آہستہ 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 پاکستانی معیشت کو بہتر بنایا جائے یہ پاکستانی معیشت میں ایک دم کوئی چھکا مارنا چاہتے ہیں لیکن وہ چھکا اگر انہوں نے لگایا بھی تو وہ مسنی ہوگا جو اس کے اثرات ہوں کے بعد میں وہ بڑے خوفناک ہوں گے آپ کو یاد ہے نا شاید افدی صاحب دو بالوں پر دو چھکے لگا کر آؤٹ ہو جائے کرتے ہیں پھر اس کے بعد پاکستانی ٹیم پیچر میں آ جائے کرتی تھی شاید کوئی قد میچ انہوں نے اپنے چھکوں سے جتا بھی دیا ہو لیکن عموماً اکثر ان کے ان چھکوں کے باعث پاکستان میچ ہار جائے کرتا تھا کیونکہ وکٹیں پاکستان کی گر جائے کرتی تھی عمران خان ٹیسٹ پلئیر ہیں عمران خان کی 92 کی جو 92 کے وائلڈ کپ کی اننگز ہے وہ کیا آپ کو یاد ہوگی عمران خان ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ وکٹ آپ کے پاس سینی چاہیے ایوریج خود بہتر ہو جاتی ہے اور سنگل ڈبل کر کے آپ اپنی اکانومی کو آگے لے کر بڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک ٹائم آتا ہے جب آپ پچھ پر مضبوط ہو جاتے ہیں جم جاتے ہیں تو پھر چوکے بھی لگاتے ہیں چھکے بھی لگاتے ہیں یہی عمران خان پاکستانی اکانومی کے ساتھ کر رہے تھے لیکن ان کی حکومت غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ختم کر دی گئی اچھا اب جو میں خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں جو بڑی ڈبلپمنٹ ہے وہ ہے جناب اجازالحق اور ہمائیوں اختر کے ساتھ اس معاملے کا انتہائی غیرہ تعلق ہے جو ہمائیوں اختر ہیں انہوں نے تو باقیدہ طور پر پاکستان طریقہ انصاف جائن کر رکھی تھی اجازالحق نے اپنی پارٹی شامل کی تھی اس کے بعد پھر کچھ خبریں آنا شروع ہو گئیں جو ہے وہ خاص طور پر جو نو مئی کا واقعہ تھا اس کے بعد سے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا